لکھا ہے ایک زیفہ تھی کہ جو مکہ میں رہتی تھی وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی وہ سنتی تھی محمد ہے کوئی خاشم گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں وہ سنتی تھی حبل کی لات کی تدلیل کرتا ہے وہ اپنے حق کے فرمانے کیوں تعمیل کرتا ہے وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ یوں ہے غلام اس کا مسلمہ ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا لکھا ہے وہ زیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچے وہ بھل کے پاؤں پر سر رکھ کے اس نے یہ دعا مانگی میں تجھ کو پوجھتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں بڑا افسوس ہے کہ آج کل میں رنج شہتی ہوں وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی خاشم گھرانے میں وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں مٹا تو اس کی ہستی کو تو نہ لے کوئی نام اس کا جگر چھلنی ہو جاتا ہے سن سن کے نام اس کا دعا کر کے اپی سجدے سے اور وہ اپنے گھر آئی سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بھر آئی زیفہ کو خوشی تھی اب وہ بھول بجلی گرا دے گا محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا مگر کچھ دن گزرنے پر نہ جب امید بھر آئی دعا کر کے وہ بھول سے اپنے دل میں خوب پشتائی غرص ترکیب اس نے سوچ لیے گھر آ کر کہ چھوڑوں گی بستی میں رہوں گی اور کہیں جا کر غرص ایک دن صبح کو اپنی اس نے ایک گھڑری لی نکل کے اپنے گھر سے اور دروازے پہ آ بیٹھی زیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے اس کو کیا خبر تھی کہ خدا کا نور ملتا ہے فریضہ صبح کا کر کے ادا ترکار دو عالم چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم جلوں میں آگ کے شمس و خمر معلوم ہوتے تھے پہ تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے زیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گبرائی یکا یک سامنے سے چاند تھی صورت نظر آئی زیفہ نے کہا بیٹا یا آنا بتا کیا نام ہے تیرا کہا مزدور ہوں اما بتا کیا نام ہے تیرا کہا مزدور ہوں گر تو گھٹری میری لے کر میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر یہ سن کر آپ نے گھٹری اٹھا کر اپنے سر پر لی زیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پرمبر کی غرص گھٹری کو لے کر منزل مقصود پر آئی کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بھر آئی کہا بیٹا جو تھی دل میں تمنہ ہو گئی پوری محمد تو محمد ساتھیوں سے ہو گئی دوری لگی دینے جو مزدوری زیفہ آپ کو اس دم تو فرمانے لگے اس دم حضور سرور عالم یہ کوئی کام ہے اما میں اب جھولوں اس کی مزدوری کوئی گھر اور خدمت ہو تو میں کوئی کروں پوری یہ فرماتے ہوئے کی آپ نے جانے کی تیاری زیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری زیفہ نے کہا بیٹا ذرا ٹھہرو چلے جانا مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا یقین جانوں کہ اب مکہ میں جھگڑا ہوں نوالا ہے میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے تو پھول بالا ہے وہ مکہ میں قبیلہ حاشمی نامی لقب والے وہی بیٹا جو ہے سردار عبد المطلب والے انہی میں ایک جوہاں ہے جو سنا جاتا ہے ساہر ہے کہ اس پن میں مگر بیٹا وہ اپنے خوب ماہر ہے وہ سر ہوتا ہے جس کے تخب میں علفت بھو کرتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے ہمیشہ بجے کے چلنا اس سے جب تو نام سنگا نصیحت ہے یہی میری نہ سننا تو کلام اس کا نبی بڑھیا کے دل میں نور مہدت برنے والے تھے نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے زیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا کہا سرکار سے بڑھیا نے تجھ کو کیا نام بتلاؤں میں کیا کام بتلاؤں میں کیا انجام بتلاؤں میں مندہ ہوں خدا کا اور اس کا ہی پیمبر ہوں کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی پیمبر ہوں میں ہی محمد ہوں میں ہوں معصوم دنیا میں میرا دشمن زمانہ ہے خدا واحد ہے عالم میں مجھے بس یہ بتانا ہے یہ سننا تھا کہ بس بڑھیا کی آنکھوں میں آسو ہو گئے جاری نبی کے عشق کی ایک چھوٹ سی دل پر لگی باری ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آسا میں ایسی جیت کے صدقے میں ایسی ہار پہ قربا وہ پھر حال بر اس کی جو فضل لے دیں زمین باری زعیفہ کی زبا پر خود پر خود کلمہ ہوا جاری لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ